بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ حُزَيْفَةَ فَسْكَتَ الْقَوْمُ قُلْتْ أَنَا قَالَ انْتَ لِللَّهِ عَبُوكَ قَالَ حُزَيْفَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ سَلَمْ يَقُولُ تَوْرَضُ الْفِتَنَ الْا قُلُوبِ كَالْحَسِيرُ اُودًا اُودًا فَعَيُّ قَلْبٍ اُشْرِبَهَا نُقِتَ فِيهِ نُقْتَةٌ سَوْدًا وَأَيُّ قَلْبٍ اَنْكَرَهَا نُقْتَ فِيهِ نُقْتَةٌ بَيْضًا حَتَّى تَسِيرًا عَلَى قَلْبَيْن عَلَى عَبِيَزَ مِثْلَ الصَّفَا فَلَا تَذُرُّو فِتْنَةٌ مَّا دَامَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالآخَرَ اسْوَدٌ مُرْبَادًا قَلْقُوزِ مُجْخِيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفٌ وَلَا يُنْكِرُ وَمُنْكَرَ إِلَّا مَا أُشْرَ وَمِنْحَوَا قَالَ حُزَیْفَا وَحَدَّستُهُ أَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بَابًا مُغْلَقًا يُوشِقُوئًا يُقْسَر یہ ایک بڑی تفصیلی روایت ہے اس میں سیدنا حزیفہ کے ساتھ سیدنا عمر کی ایک گفتگو نقل ہوئی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم سیدنا عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا یعنی جو فتنے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے والے تھے ان کے بارے میں سیدنا عمر نے کچھ سوال کیا لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ اجمال سے پوچھا کہ کسی نے فتنوں کا ذکر اس طرح کی جو آزمائشیں آتی ہیں یا حالات میں جو بگاڑ پیدا ہوتے ہیں ان کا کوئی ذکر کرتے کسی نے سنا ہو تو ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ بیان کرے تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم نے بہت سنا ہے سید نوبر نے فرمایا کہ تمہارا خیال غالباً یہ ہے کہ یہ جو آدمی کو آزمائشیں اس کے اہل و ایال میں پیش آتی رہتی ہیں جو اس کے رشتدار و عزم پیش آتی رہتی ہیں وہاں اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں کوتائیاں بھی ہوتی ہیں اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں تو ان نے کہا کہ ہاں ہماری مراد یہی تھی تو ان نے کہا کہ نہیں میرا سوال ان فتنوں کے بارے میں نہیں ہے اس میں تو جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نماز کے ذریعے سے روزے کے ذریعے سے صدقے کے ذریعے سے ختم کرتا رہتا ہے یہ تو زندگی کے روزمرہ کی چیزیں ہیں اور ظاہرہ کے اس طریقے سے آتی بھی رہتی ہیں جاتی بھی رہتی ہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان فتنوں کے بارے میں مجھے بتاؤ جس کے بارے میں اگر کسی نے حضور کو سنا ہو جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تھی تموج و موج البحر جو سمندر کی موجوں کی طرح لوگوں پر عمر پڑے گئے یعنی ایک سہلاب کی طرح آ جائیں گے اور کسی کے لئے ان سے بچنا آسان نہیں ہوگا ان فتنوں کے بارے میں میں پوچھنا چاہتا ہوں تو عزیفہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ کوئی بات ان کے پاس نہیں تھی وہ خوابوشی ہو گئے میں نے آگے بڑھ کے یہ کہا کہ میں اس معاملے میں جانتا ہوں یعنی میں نے کچھ سن رکھا ہے تو سیدنا عمر نے کہا یہ عربی زبان میں ایک ایسا کلمہ ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں تمہارا باپ ہی اس کا مستقہ اس کے ہاں ایسا بیٹا پیدا ہو جو اس طرح کی باتیں بھی ذہن میں رکھتا ہو تعریف کا جملہ ہے جس طریقے سے ہم بولتے ہیں عزیفہ کہتے ہیں کہ تب میں نے ان کی ہدایت کے مطابق ان کو یہ واقعہ سنایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس میں فتنے دلوں کے اوپر اس طریقے سے آئیں گے جس طریقے سے کوئی آدمی اگر چٹائی یا بوریا بنتا ہے تو ایک تار کے بعد دوسری تار ایک تیلی کے بعد دوسری تیلی رکھتا چلا جاتا ہے یعنی گویا پی در پی آئیں گے پی در پی آنے کو اس مثال سے بیان فرمایا ہے کلحسیر اودن اودا پھر اس کے بعد یہ کہا ہے کہ کچھ دل ایسے ہوں گے کہ ان فتنوں سے اتنے متاثر ہو جائیں گے کہ ان میں اس سے ایک سیاہ داگ پڑھنا شروع ہو جائے گا اور کچھ دل ایسے ہوں گے کہ وہ ان فتنوں سے اور عبرت پکڑیں گے اور اس موقع پر ان کا اور رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا تو ان کے دل کے اوپر اس سے ایک سفید داگ پڑھے گا اور پھر اس کے بعد دو دل بن جائیں گے دو شخصیتیں وجود میں آ جائیں گی ایک وہ دل ہوگا جس کا معاملہ یہ ہوگا کہ بلکل سفید چٹان کے پتھر کی طرح ہے ساف سترا ہے کوئی داگ اس کے اوپر نہیں ہے اور آسمان اور زمین جب تک قائم ہیں اگر اس وقت اس نے اس کو سنبھال لیا تو پھر کوئی فتنہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاں یہ فتنے آہستہ آہستہ سیاہی پیدا کرتے چلے جائیں گے اور جس طریقے سے خاکستری رنگ کی سیاہی ہوتی ہے ایسی سیاہی پورے دل کے اوپر آ جائے گی اور پھر ان کا حال یہ ہو جائے گا کہ وہ ایک ایسا پیالہ بن جائیں گے جو کلکوز مجخین ہوگا یعنی گویا اوندہ پڑا ہوا پیالہ ہے ایسے آدمی کا حال پھر یہ ہو جائے گا کہ نہ اس کو پتا ہوگا کہ نیکی کیا ہے نہ اس کو یہ پتا ہوگا کہ برائی کیا ہے کسی نیکی کو اختیار نہیں کرے گا کسی برائی کو سے بچے گا نہیں اور وہی بات کرے گا کہ جس کی طرف اس کی خواہش نفس اس کو لے جائے گی یعنی پھر آدمی اس کا غلام ہو کر رہ جاتا ہے پہلے مرحلے میں تو وہ دین کو حق کو عقل کے تقاظوں کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن جب آہستہ آہستہ ان فتنوں میں پڑ جاتا ہے تو پھر صرف اس کا دل اس کا رانما ہوتا ہے اور جو خواہش نفس اس کو ہانکنا چاہتی ہے جہاں چاہتی ہے ہانک لے جاتی ہے یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ بھی بیان کیا کہ یہ ان فتنوں کے اور حضور نے یہ فرمایا تھا کہ تمہارے اور ان فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے جو انقریب ٹوٹ جائے گا تو سیدنا عمر نے کہا کہ کیا یہ فرمایا تھا کہ ٹوٹ جائے گا کہا کیا یہ فرمایا تھا کہ ٹوٹ جائے گا اس لیے کہ اگر تو فرمایا یہ تھا کہ کھل جائے گا گویا انہوں نے تصدیق چاہی کہ الفاظ کیا کہتے حضور نے ٹوٹ جائے گا یا کھل جائے گا کیونکہ اگر کھل جائے کہ کہا ہے تو پھر تو بند بھی ہو سکتا ہے لیکن ٹوٹ گیا تو پھر تو کوئی امکان نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضور نے یہ فرمایا تھا کہ وہ ٹوٹ جائے گا اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی روایت ہے حضیفہ کہتے ہیں کہ جس میں کوئی میرے نفس کا دخل نہیں کوئی غلطی نہیں یہ بالکل ٹھیک میں نے جیسے سنی ہے ویسے سنا دی ہے اور کوئی شک بھی نہیں کہ یہ ایسے ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں در حقیقت جس دروازے کا ذکرہ وہ خود سیدنا عمر کی اپنی ذات گرامی ہے یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعد یہ خبر دی تھی کہ اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر فتنے پیدا ہو جائیں گے ایسا ہی ہوا یعنی وہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا دروازہ تھے کہ جو فتنوں کے سامنے بند تھا جیسے ہی وہ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد سارے فتنے موجوں کی طرح امٹ پڑے اور پھر ہزاروں مسلمان معلوم ہیں کہ قتل ہوئے ہیں جنگ جمل میں جنگ سفین میں اور اس طرح کے بہت سے معاملات غیر معمولی ہو گئے اور اس کو آج تک مسلمان جب اس کا ذکر پڑتے ہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا ایسے ایسے لوگ اس میں شہید ہوئے ایسے ایسے لوگ ان فتنوں کا شکار ہوئے کہ آدمی دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے تو یہ اس کے بارے میں حضور نے بیان فرمایا تو آگے بھی آپ بہت سی روایتوں میں دیکھیں گے کہ ایسی باتیں بیان ہوں گی کہ جن کے اندر ذرا سا اگر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور میں جو حالات پیش آئے ہیں انہی کو بیان کرتی ہیں لیکن اس میں تو معاملہ بلکل واضح ہو گیا ہے تو لوگوں کوئی غلطی نہیں لگی ان کو عام طور پر لوگ قیامت سے پہلے کے بعد احوال سے متعلق کر دیتے ہیں درہاں حالے کے ذرا سے غور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو اس میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے وہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبع کیا تھا لوگوں کو کہ اس طرح کے فتنیں پیدا ہوں گے اس میں جو قابل غور پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان فتنوں کے زمانے میں آدمی کے لیے اپنے ایمان کو قائم رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے یعنی اس میں ظاہر ہے کہ وصل سے پیدا ہوتے ہیں خیالات کا حجوم ہوتا ہے جن چیزوں کے بارے میں آدمی بہت محکم کھڑا ہوتا ہے بعض وقت وہاں بھی پائے استقلال میں لگزشا جاتی ہے تو ایسے موقعوں کے اوپر خاص طور پر اللہ کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے اس کی کتاب کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے تاکہ کوئی چیز آدمی کے ڈگمگانے کا باعث نہ بن سکے ایک مرتبہ اگر دل کے اوپر سیاہ نکتہ پڑ گیا تو پھر وہ بڑھتا چلا جائے گا اور وہ جو فرمایا ہے کہ نوبت پھر وہاں تک پہنچ جائے گی کہ نہ معروف معروف رہے گا نہ منکر منکر رہے گا اور آدمی کے لیے زندگی کے سارے معاملات پھر صرف خواہش نفس کی اتباع رہ جائیں گے اور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی تو خاص طور پر اس پر توجہ دلائیے وآخر و دعوان الحمدللہ